سلام علیکم کافی دو صاحب میں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ ٹیلو کیا چیز ہے سو لیٹ می بریک یہ گوگل کیا جا ستا ہے اس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور اس میں مطلب اس ایزی آپ یوٹیوب بھی کر سکتے ہو ٹیلو یہ ہوتا ہے کہ بیف کا یا آپ کا جو مٹن ہے اس کا جو فیٹ ہوتا ہے باڈی میں دو ترہ کے فیٹ ہوتے ہیں ایک تو مسلز گرد گرد جو پائے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آرگنز گرد گرد تو اس فیٹ کو بیسیکلی رینڈر کیا جاتا ہے میں بتاتا ہوں رینڈر کیا ہوتا ہے اب میرے ویڈیو ایڈیٹر دوست ہیں وہ دوسرے والا سمجھ رہے ہیں کیونکہ ایک ویڈیو ایڈیٹنگ میں بھی رینڈرنگ ہوتی ہے بائی تاوے فیٹ کو مطلب اس کو ملٹ کر کے اس کا جو ہے نا مطلب چربی کو ملٹ کر کے سہان الفاظ میں اور اس کا جو فیٹ بنائے جاتا ہے کوئی لیکوڈ بن جاتا ہے اس پروسس کو رینڈرنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑا دکیان اسی کام ہے کئی لوگوں نے سون رکھا ہوگا یہ سابند بنانے کے کام آتا ہے یہ تو ایڈیبل نہیں ہے کچھ لوگوں کا ایسا لگ سکتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ایڈیبل ہے بلکہ یہ ہی ہوتا تھا یہ کچھ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے لوگوں نے سیڈ آئلز کو زیادہ پروموڈ کرنا شروع کر دیا اور جو ہمارے کنونشنل اینیمل فیٹ سورسز تھے ان کو راج کے زلیل کیا گئے یہ تو فضول چیز ہیں اینیمل فیٹ is equal to heart diseases اس طرح کی کیمپینز جلائیں گئی تو اینیویز یہ سیڈ آئلز سے میری نظر میں کافی زیادہ نیوٹریشیس ہے ایس فار اس وائٹامینز اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ مضاء مکدار میں وائٹامین اے ڈی 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 مل جائیں گے جو کہ فیڈ سولیبل vائٹامینز ہیں ایس کے علاوہ جو سب سے بڑی اس کی مین ہائیلائٹ ہے وہ یہ ہے کے جی اس کے اندر اب یہ زرہ اوکھی سینس ہو جانی ہے کچھ لوگوں کو سمجھ لگے گی باقیوں کے سارے کی اوپر سے گزر جائے گی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر نہ saturated fats کا content زیادہ ہوتا ہے اب یہ ایک لیدہ controversy ہے کچھ لوگ کہیں گے saturated fat is equal to heart diseases لیکن recent studies جو میں نے بھی کیا اور اور لوگ بھی اسے اتفاق کریں گے وہ یہ ہے کہ saturated fat is not equal to heart diseases کچھ پرانا data تھا 1994 کی کچھ studies نہیں میں نے بھی پیپر پڑے تھے وہ insufficient data کی بیس کے اوپر یہ ایک افواہ پھیلائی گئی تھی یہاں ایک narrative بیلڈ کیا گیا تھا جی کہ جتنا بھی ہوتا ہے نا animal based fat اس سے heart diseases ہوتی ہیں حالانکہ اب جو recent studies آ رہی ہیں جو لیٹس ہیں ان میں اس کو debunk کیا گیا ہے بلکہ in fact یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی vegetable fats ہیں جو seed oils خاص طور پر بنایا جاتے ہیں پلس جو آپ کی جو lethargic lifestyle ہے اور sugar کی consumption ہے بہت زیادہ اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا heart diseases بڑھ رہی ہیں اس میں animal fat بچا رہا ہے ابھی مفت کا بدنام ہو ہوا ہے تو یہ ایک سب سے بڑی اس کی highlight ہے کہ اس کے اندر آپ کو saturated fats بہت ملیں گے جو آپ کا جو دوسرا تیل ہوتا ہے ڈالڈا شالڈا اس میں saturated fats نہیں ہوتے اس میں unsaturated fats زیادہ مقدار میں بائے جائیں گے جس میں mono unsaturated اور poly unsaturated جسے پوفا کہتے ہیں وہ زیادہ بائے جاتے ہیں اور ان کی طریفیں بھی کی جاتی ہیں جو کہ i don't agree بلا وجہ کی طریفیں کی جاتی ہیں ان کی اور ایک اور چیز کے بارے میں بائے دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہے یہ ہم نے بھی رینڈر کیا ہے یہ رینڈر ہونے کے بعد جو ہے نا مطلب ملٹ کرنے کے بعد یہ اب solidify ہو چکا ہے جو پرانی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں نا اس کے اندر یہ liquid تھا لیکن اب یہ room temperature پہ آکے یہ solid ہو چکا ہے تو اس کو کسی بھی آپ ہیشے یا stainless steel کے جو برتن ہوتے ہیں جو non reactive ہوتے ہیں ان میں آپ ان کو store کر سکتے ہو اور ایک اور highlight ہی ہے کہ انتہائی سستا پڑتا ہے ٹھیک ہے آپ کے جو سستے سے سستا بھی جو vegetable oil ہے نا اس سے بھی سستا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن سستا نہ بھی ہو سستے کو گولا ماریں لیکن nutrition point of view سے this is far better and far more flavorful as well ٹھیک ہے than the seed oils that we we are actually using in our daily life تو یہ ایک چھوٹی سی highlight تھی i thought i should share it باقی کوئی اس کا process پوچھنا چاہے تو اتنا مشکل ہے نہیں ہے youtube کیا جا سکتا ہے ور بھی کسی نے پوچھنا ہو تو i can explain in the dm thank you موسیقا